اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ المزملو قم اللیلہ اللہ قلیلن نصفہ و من قسمنہ قلیلہ اوزد علیہ ورطلق آنا تردیلہ انا سنلقی علیہ کا قولن سقیلہ انا ناشیت اللیلہ شد ودوان وقوام قیلہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا اس کا نفس یا کم کر لو اس سے تھوڑا یا زیادہ کر لو اس پر پڑھا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر بے شک ہم نازل کریں گے تم پر ایک کلام بہت بھاری بے شک اٹھنا رات کا ہے یہ سخت پامال کرنے والا نفس کو اور بہت درست ہے کلام قرآن پڑھنے کے لیے بے شک تمہیں دن کو بہت مصروفیت ہے اور ذکر کرو نام اپنے رب کا اور متوجہ ہو اسی کی طرف رب ہے مشرق اور مغرب کا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے تو اسی کو اب بناو اپنا کارساز اور صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں اور نظر انداز کرو انہیں کرانہ کش ہو کر احسن طریقے سے اور چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو دولت مند ہیں اور ان کو محلت دے دو تھوڑی سی بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں اور بڑی زبردست آگ اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک یوم ترجف الارض والجبال وقاند الجبال وقسیم محیلا انہا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن الیکم کما ارسلنا الہ فرعون رسولا فاسا فرعون الرسول فخصناہو اغزم و بیلا فکیفتت تغور انگفرتم یومن یجعلو بلدانا شیبن السماو منفترن بہی کانوادہو مفعولا انہا ذہی تذکرہ ومنشات تخضائلہ ربی سبیلا جس دن کانپنے لگیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے ریزہ ریزہ بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول سو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو ایک پکڑ میں بڑی درتناک تو کس طرح بچوگے تم اگر تم انکار کروگے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بڑھا آسمان پھڑ جائے گا جس دن دیشت سے یہ ہے وعدہ اس کا جو پورا ہو کر رہے گا بے شک یہ تو نصیحت ہے سو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَي اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَارُ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحْسُوفُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَو مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْعَانِ عَلِمَ أَن سَيَقُونُ مِنْكُمْ مَرْوَى وَآخَرُونَ يَبْرِبُونَ فِي الْعَرْبِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَطْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَو مَا تَيَسْرَ مِنْهُ وَقِيمُ السَّرَاتَ وَعَتُ الزَّكَاةَ وَعَقْلِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو قریب دو تہائی رات اور اس کی نفس اور اس کی ایک تہائی اور ایک جماعت ان لوگوں میں جو تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا اسے معلوم ہے کہ نہ تم اس کا شمار کر سگو گے تو اس نے مہربانی کی تم پر پس پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے سفر کریں گے زمین میں تلاش میں اللہ کے فضل کی اور بعض دوسری لڑیں گے اللہ کی رہا میں تو پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے اس میں سے اور قائم کرتے رہو نماز اور رضا کرتے رہو زکاة اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسن اور جو آگے بھیجو گے تم اپنے لیے عمل نیک اس کو پاؤ گے موجود اللہ کے پاس یہی بہتر بہت عظیم ہے سلے میں اور مغفرت مانتے رہو اللہ سے پیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے